دوستو چینل آویر انڈیا میں آپ سبھی کا سواگت استقبال ہے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن دبانا نہیں بھولیے گا اور ہماری ویب سائٹ www.awareindia.tk پر جا کر اپنے خبر دیکھ سکتے ہیں چلیے بات کرتے ہیں سرکار کے اعلان کو لے کر کے تُو نے اے وقت پلٹ کر کبھی دیکھا ہے کیسے ہیں سب تیری رفتار کے مارے ہوئے لوگ مشکلوں سے کہہ دو کی الجھے نہ ہم سے ہمیں ہر حالات میں جینے کا ہنر آتا ہے ایسا ہی کچھ معاملہ سرکار کے اعلان کے اندر سرکار راجہ سرکار کا ہوا لوگ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں ایک تو کرونا کے پٹے ہوئے دوسرا سرکار کا اعلان ایسا کیا کہ لوگوں کو اپنے گھر یعنی اپنے شہروں میں جانا چاہتے ہیں ان کے لئے سرکار بس سیوہ شروع کر رہی ہے یہ اعلان سنتے ہی پورے دیش کے جنتہ جو پرواسی تھے باہر نکلے اور بس سٹینڈوں پر پہنچنا شروع ہو گئے ہزاروں کی تعداد میں لوگ بسوں کے لئے انتظار کرتے رہے مگر سادن ان کو نہیں ملا افسوس ہے جتنے لوگ اپنے شہر میں جانا چاہتے تھے سرکاروں کے پاس میں کوئی سادن نظر نہیں آیا لوگ خوش تھے کہ اپنے وطن پہنچیں گے اپنے شہر اپنے گاؤں جائیں گے لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ سرکار نے اعلان تو کیا مگر جلدبازی میں اور سادن بھی نہیں موجودہ سرکار کے پاس حالانکہ اتنے سادن نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے گھر تک پہنچایا جا سکے لوگ انتظار کرتے رہے حالانکہ جائپور سندھی کیم کے ایک ویڈیو وائرل ہوا کہ پریوہن منتری نے کورونا کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو بس ٹینڈ پر لائن لگوا دی منتری جی لائن تو لگوا دی کیا اتنے سنسادن سرکار دوارہ لوگوں کو گھر پہنچانے کے لیے ہیں نہیں لوگوں کو پوری طرح سے جواب بھی نہیں مل رہا ہے پورا شہر کا چکر پیدا لوگ لگا کر مایوسی سے اپنے گھروں پر بھوکے پیاسے پہنچ رہے ہیں راستے میں رمیش نام کے ویکتی نے اپنے چار گھنٹے کی پیدل یاترہ بھوکے پیاسے رہ کر گزارنے کی بتائے انہوں نے کہا کہ جیسے ہی ان کو پتہ لگا کہ بسیں شروع ہو رہی ہیں تو سیویل لائن میٹرو اسٹیشن سے پیدل سندھی کیمپ بس ٹینڈ پہنچے وہاں پہنچ کر جواب ملا ناران سنگ سرکل جائیے وہاں سے جواب ملا ٹرانسپورٹ نگر جائیے وہاں سے جواب ملا ٹنل پر جائیے ٹنل پر کافی دیر انتظار کرنے کے بعد میں مایوس ہوئے وہاں پر انہوں نے بتایا کہ ہزاروں کی سنکھیاں میں لوگ موجود تھے اور بسوں کا انتظار کر رہے تھے مگر انہیں کوئی سادھن نہیں مل رہا تھا مایوس ہو کر اپنے ڈیرے پر پہنچے لوگ راستے میں ہی اجمیر سے سفر تین دن کا کرتے ہوئے آ رہے ہیں پیدل یاتری مہرم ملی نے بتایا کہ کچھ کھایا کچھ نہیں کھایا تین دنوں سے پیدل سفر کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ بس سوائے شروع ہو گئی ہے تو سندھی کیمپ جا رہے ہیں ان کے پاس قریب تیس لوگ ساتھ میں تھے مہیلا بھی اس میں ساتھ تھی منتری مہدے نے سندھی کیمپ پر تو لائن لگوا دی مگر کیا ناران سنگھ سرکل ٹرانسپورٹ نگر ٹنل پر لوگوں سے لائن میں بیٹھایا شاید منتری جو کو معلوم نہیں ہوگا کہ لوگوں کے کیا حالات ہیں باتیں کر رہے ہیں سب کو اپنے گھر پہنچائیں گے لوگ رات رات بھر بسوں کا انتظار کرتے رہے جواب لوگوں کو نہیں مل پا رہا تھا کہا جا رہا تھا صبح جواب دیا جائے گا جو بھی ہوگا صبح ہوگا لوگ ڈاؤن کیندر راجے سرکار نے تو کر دیا مگر دونوں سرکاریں فیل ہوتی نظر آ رہی ہے جنتا کی کوئی خبر لینے کیلئے سرکاریں تیار نہیں سرکار نے اعلان کیا ہے کہ باہر جانے والوں کے لیے بس کی سویدہ اپلکت کرائے جائے گی اور آرام سے وہ اپنے گھر کو جا سکیں گے جو بھی پردیسی یہاں پر ہیں وہ سندھی کیمپ سندھی کیمپ میں پہنچے میرے ساتھ میں اس وقت میں رمیش نام کے ویکتی موجید ہے جنہوں نے اپنی پوری کہانی میرے کو سنائی ہے کہ یہاں سے اپنے سیویل لائن میٹرو سٹیشن سے پیدل چلے ہیں سندھی کیمپ گئے ہیں سندھی کیمپ پہ ان کو کوئی بھی مطمئن جواب نہیں ملا انہوں نے کہا کہ آپ نارین سنگھ سرکل جائیے نارین سنگھ سرکل جب یہ پہنچے تو وہاں سے جواب ملا ٹرانسپورٹ نہ کر جائیے ٹرانسپورٹ نہ کر جب یہ پہنچے تو انہوں نے کہا ٹرنل پہ جائیے ٹرنل پہ بھی کوئی جواب نہیں ملا تو واپس سے ایک آت گھنٹہ انتظار کرنے کے بات میں یہ واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے ہیں سیویل لائن جو یہاں کارشالہ ہے وہاں معلومات کیا انہوں نے تو وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ صبح تک انتظار کریے صبح ہی کوئی انتظام ہو پائے گا اس سے پہلے کوئی انتظام نہیں ہو پائے گا کیا سرکار لوگوں کو کیا سوچ کر کے اس چیز کا اعلان کیا کیا سرکار اپنی ذمہ داری نہیں سمجھ رہی ہے کیا لوگ صرف پریشان ہونے کے لیے ہی ادھر ادھر دوڑتے رہیں گے یہ بہتر ہوگا کہ لوگ پیدل چلے جائیں وہ اپنا آپ کو زیادہ مناسب سمجھتے ہیں کہ پیدل نکل جائیں بنیس وقت اس کے ہے کہ سرکار کے اعلان کے اوپر سرکار کہیں پر بھی صرف اعلان کر کے چھوڑ دیا ہے نہ منتریوں کو فکر ہے نہ کسی بس والوں کو ڈپو کو فکر ہے کہ لوگ کیوں پریشان ہو رہے ہیں سندھی کیمپ سندھی کیمپ سٹیشن سندھی کیمپ بس سٹینڈ کے اوپر بھی لائن لگا کر سہکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود ہے اسی طریقے سے ٹرانسپورٹ نگر میں جیسے ہی ہمیں بتا رہے ہیں رمیز جی کہ ٹرانسپورٹ نگر میں کافی لوگ پریشان ہو رہے ہیں ٹنل کے پار بھی ہی بتا رہے ہیں کہ میں وہاں سے آ رہا ہوں وہاں سے پیدل یہاں سفر کر کے آ رہے ہیں میں نے سفر کیا ہے تو ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ سرکار اپنا آپ کو ایک طرف تو ہمدرد کر رہی ہے لوگوں کو دوسری طرف سے لوگوں کو پریشان کیا رہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ پیدل یاترہ کرتے ہوئے اپنے شہر کی طرف جا رہے ہیں یہ کیا مسئیبت اس وقت لوگوں کے اوپر آ چکی ہے یہ وقت وہ وقت نظر آ رہا ہے جیسے آج سے اسی نبی سال پہلے لوگ پیدل یاترہ کیے کرتے تھے تو اس وقت سادن نہیں تھے مگر اس وقت سادن ہونے کے بعد میں بھی لوگ پیدل یاترہ ہیں کر رہے ہیں بہت افسوس کی بات ہے سرکار کب اس چیز کو دھیان لے گی سرکار کب جائے گی ابھی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوا ہے جو کی اجمیر سے نکلے ہوئے ہیدر آباد کے لوگ ایم پی بورڈر پر یعنی راجستان کے اینڈ کے اوپر وہاں کھڑے میں ہیں انہوں نے گوہار لگائیے شاید راجے سرکار اور ایم پی سرکار دونی سننے کو تیار نہیں ہیں ہمارے ساتھ بنے رہی گا آگے اور بھی ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں مدن وہاں نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے پھر وہاں سے واپس آیا ہوں اور پھر وہاں سے کارسالہ میں آکے میں نے پوچھا کی کیا ہوں مطلب بس ہے یا کچھ ہے تو بولے کہ کل صوبیرے تک انتجار کریے گا اگر جو بھی سوچنا ہوگی اس کے حساب سے دیکھا جائے گا تو میں ساری کی ساری پیدل یاترہ کر کے اتنی دور سے چلا آیا ہوں واپس ہمارے ساتھ رہا ہوں کھانے کو نہیں ہے پینے کو نہیں ہے تین چار دن سے پریشان ہو رہے ہیں ہم مطورہ کے نماثی ہیں اور یہاں پہ کام کرتے ہیں میں ہوتل میں کام کرتا ہوں کونچ ہوتل میں بس ایسی ہوتل ہوتا ہے اس میں ہوتل کو بند پڑا ہے کھانے پینے کے بلکل دکت ہے اور کوئی بھی ساہتا نہیں ہے کسی طریقے کی کوئی بھی وہ نہیں ہے بس سری پریشان کیا جا رہا ہے لوگوں کو کہ مطلب یہاں چلے جائیے وہاں چلے جائیے تی سو کلومیٹر چل چکا ہوں گا میں اب میری کیا حالت ہوگی بینہ کھائے پیئے میں ہی جانتا ہوں اب یہ بتائیے کہ جب سرگار نے اس کو اعلان کیا تو کیا ہوا سندگی گیم پر آپ کو بسے نظر آئیں بسے نظر آئیں لیکن پتہ نہیں کہاں کہاں کی نظر آئیں اور جو بھی وہاں پہ بتانے والے وہ کوئی ٹھیک سے کچھ بھی نہیں بتا رہے ہیں وہ بس صرف یہی بتا رہے ہیں کہ آپ یہاں چلے جائیے لیکن کوئی بھی آدمی یہ نہیں بتا رہا ہے کہ اگزیکٹ کی یہاں سے یہاں کی بس چلے گی وہاں سے وہاں کی بس چلے گی اگزیکٹ پوجیشن کسی نے بھی نہیں بتایا نہیں بتایا آپ کو ابھی تک بھی آپ اسی کے لئے دھونڈ رہے ہیں میں اسی کے لئے دھونڈ رہے ہیں مطلب دن کے چار بجے سے اور ابھی کے آٹھ بج رہے ہیں میں اب تک یہی کر رہا ہوں سکتا چار گھنٹے سے میں صرف پیدل یاترہ کر رہا ہوں چار گھنٹے کنٹی نیوز پیدل چلنا مطلب اپنے آپ میں ہے کچھ آپ کا نام بتائی میرا نام ہے رمیش لوگوں سے آپ کو ملاتے ہیں جو لفنو کی طرف پوس کر رہے ہیں اور اس آس میں جا رہے ہیں کہ ان کو سندھی کیم پر بس مل جائے گی ایک یاتری چار گھنٹے پیدل چلنے کے بعد نے اسے بس نہیں ملی مجبوراں اسے اپنے ڈیرے پر واپس جانا پڑا چلی ہم بات کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ میں آپ کہاں جا رہے ہیں ہم لکھنو جا رہے ہیں کس آس پر جا رہے ہیں سب لوگ یہاں بتائے ہیں کہ بس چالو ہو گیا پیو پی کے لئے وہاں آگرہ سے لے جا رہے ہیں لکھنو چھوڑ رہے ہیں اس کے لئے ہم یہاں سے جا رہے ہیں اسی کے بھروسے ہم نکل لے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں ابھی آپ ہم لوگ اجمیر سے پیدل چل کے آ رہے ہیں اجمیر سے پیدل چل کے آ رہے ہیں دیکھئے کہ کس انداز میں یہ لوگ پیدل چل کے اجمہر سے ڈیڑھ سو سو کلومیٹر کا راستہ تے کر کے جائپور پہنچے ہیں اور سندھی کے ہم جا رہے ہیں اس آس کے ساتھ میں کہ وہ بس مل جائے گی مگر بے حد افسوس کی بات ہے کہ راجے سرکار نے اعلان تو کیا مگر بس ملنے کی کہیں امید نہیں ہے تو آپ کو یہ بات کیسے پتہ لگی سب پبلک بتا رہے ہیں سب بس چالو ہو گیا بس چالو گیا پولیس والے بھی بتائے ہیں کہ بس چالو ہو گیا آپ لوگ جائیے آج آپ لوگ بس مل جائے گی آپ لوگ گھبڑائیے نہیں آگرہ تک چھوڑتے ہیں آگرہ سے یوگی جی نے اوتیا انتجام کیا ہے آپ کو اپنے گھر تک ہو جائے جائے گا تو ہم لوگ اسی کے ساہرے دھیرے 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 چار دن سے نکلے تین دن ہو گیا کچھ کھانا پینا کچھ 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 دے رہا ہے وہ ہی کھا کے رہی ہے بہت کی کوئی ایسا ہو نہیں ہے تو آپ کا نام بہت دے گی جی مہرم علی نام ہے آپ کہاں جا رہے ہیں جی ہم جا رہے ہیں لکھ لوگ آپ بھی لکھنے ہو جا رہے ہیں کتنے لوگ ہیں آپ لوگ ہم بائیس لوگ ہیں بائیس لوگ بائیس لوگ بیس لوگ لیڈیز بھی آپ کے ساتھ جی اچھا تو وہاں اجمیر سے ہی پیدل چلتے ہوئے آ رہے ہیں جی پیدل چلتے ہوئے آ رہے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں اگر وہاں ملے گا اگر وہاں ملے گا اچھا چھا 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 چلیے ٹھیک جو بتاتا ہے وہاں جاتے ہیں آپ کا نام جی میراج آپ بھی اجمیر سے آ رہی ہیں جی پیدل ہی کتنے دن ہو گیا آپ کو چلتے ہوئے 3 دن ہو گیا کیا لگتا ہے کہ آپ لوگ اسی طرح سے سفر کریں گے یا کچھ سادن ملنے کی امید ہے آپ کو امید ہو گئی ہے 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 امید ہو گئی تو پیدل ہی جائے چلیے آپ کو انام بتاتے گی